سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انصاب نیوز پاکستان اور میں ہوں آپ کا مذبان جعوید خان آج ایک مرد میں پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں آج اس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ پانچ پروری ایو میں ایک جیتی ہے کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے ہم یہاں لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کو پتا بھی ہے کہ ایو میں ایک جیتی ہے کشمیر ہوتی کیا ہے یا یہ دن کیوں منایا جاتا ہے تو چلتے عوام کی جانب کہ وہ ان اس بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں بتا آج کون سا دن ہے پانچ پروری پانچ پروری کشمیر دے کشمیر دے تو یہ بتا ہے کشمیر دے کیوں منایا جاتا ہے ان کو ازادی ملنی چاہیے جی کشمیر کو ازادی ملنی چاہیے جی بلکل جی انسان یہ کوک ملنا چاہیے انسان کے ساتھ انصاف ہوا چاہیے اچھا تو ہاں پارک میں کیوں آیا ہوئے اس دن ویسے باس گھومنے کے لئے تو چوٹی اس دن کے لئے ملی تھی نہیں نہیں مجھا پانچ پروری کشمیر آپ نے کوئی ایک جیتی کیا کشمیریوں کے ساتھ کیا 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 کشمیریوں کے ساتھ پیار اظہار کرتے ہیں ہم کشمیر کے لئے اپنی جان تک دے سکتے ہیں باقی رہی انڈیا کی بات انڈیا کو صرف یہی پیغام ہے کہ وہ آج دے پاکستانی ومکو سے پتہ ہی ہے آج آپ کیا جان دینا چھتے ہیں کشمیر پر آپ تو پارک میں آئے ہوئے ہیں بھائی جان کیوں دینا آج دیکھ لے ہم بتانے ہی آئے ہیں کہ جیار دیکھ لو کیا نظام میں ہم کیتنا خوش ہیں وہاں پہ کشمیر پر ظلم ستم ورہم خوش ہیں ہاں جی آج کون سی دن ہے کشمیری لیلی دین ہے کشمیری کشمیر ڈے تو کشمیر ڈے کیوں منایا جاتا ہے اس کا دن کی جوٹی کی ہوتی ہے ہم کو اس چیز کا بتات ہوں نہیں یار یہ بتاو آج کا دن کیوں ہے کس لیے منایا جاتا ہے اور اصل مقصد اس کا کیا ہے آج کا بھائی اس کا یہی ہے کہ ہمارا جو ہے کشمیر ڈے کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہے کہ ایک سپیشلی ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچا جائے ویسے تو ہمیں ہمیشہ ہی سوچنا چاہیے ان کے بارے میں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سپیشلی ہے جو ہمیں یہ ریالائز کرواتا ہے کہ ماری ریسپونسیبیلٹیز ہونی چاہیے کہ یہ ہے کہ ہم کشمیر ڈے کے حوالے سے ہم جتنی افرٹ ہر ہر انسان کو ہم میں ہم جو بھی نیشنیس کو میں سب کو کرنا چاہیے جو بھی نیشنیس کو میں ان کو چاہیے کس دن پار سوال بہت ہم کے سور پارکوں میں نہیں آنا چاہیے پارک میں تو آپ بھی آئے ویسے ہم لوگوں سے سوال کرنے ہے ہم آپ کا جواب دینے آئیں کہ جواب دینے آئیں آپ یوں میں اگجتی ہے کشمیر آپ مانت ہے آپ مجھے چلیں نہ بتاؤں بیاں ان کیا نہیں ہے کشمیر ہمیں آواز اٹھانے چاہیے ہمیں جانا چاہیے اپنے افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں گھر سے پارک سے ایسے جنہی تلال تو آپ کو افواج کا انٹرویو کرنے چاہیے یا میرا تو ا ہم بھی اس لیے ہمارا تو یہ ہے کہ ہم ادھر جوب کار رہے ہیں ادھر جوب کار رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ فیصلہ باد میں جوب کار رہے ہیں آج یہاں کس لیے آئے ہیں آج ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارا ایک دوست آ رہا ہے تو کشمیر کے حوالے سے آپ نے آج کچھ کیا کشمیر کے حوالے سے ہم نے تو ابھی دعا کیا نماز پڑھ کے دعا میں کیا کیا پڑھا اب دعا میں یہ ہماری پرسنل یہ اللہ پاک کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کشمیریوں کے لیے ہماری دل سے دعا ہے کہ ان کے جو بھی مسائل ہیں اللہ پاک ان کو حل کرے اور جو ان کا مسئلہ کشمیر ہے بیسکلی یہ ہے کہ وہ مسئلہ حال ہے محمد بیزان بھائی یہ بتا آج کون سے دن آج پانچ فروری یوم میں جہتی کشمیر کا دن ہے آج تو یہ دن کیوں منایا جاتا ہے کشمیروں کے زادے کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ جیسے ہم ازاد ہیں ہمیں ایک اچھی زندگی جینے کا موقع ملے ہے ویسے دوسرے لوگوں کو بھی اچھی زندگی موقع ملے جو بھارت کی ظلم کے نیچے دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ ان کو بھی ازادی کے نعمت سے مالا مال کیا جائے تو آپ نے دعا کی یا آپ صرف پارک میں آئی چھوٹی منا نہیں پارک میں تو ہم کتنی دیر بعد آئیں ہمیں ویسے دوستوں کے ساتھ آئیں ویسے انجوائے کرنے دعا دعا بھی کی جمعے کے بعد خصوصی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ازادی کتاب فرمائے اور انہیں بھی اچھا باقی زندگی جی رہے ہیں ان کو بھی موقع اس بھی ایت ہے آج کون سا دیں آج فرائیدگا آج جمعے کا دین نہ نہیں جمعے کا اسکے علاوہ کوئی دن لے ہیں ہے اگر ڈی دے آج ڈی دے آور فرائی ڈی گا آج تک ٹک 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 ٹکا ٹا تک ٹک 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 ٹا ٹہ٣ ڈو میں کشمیری دے نہیں بتا تو ان کا دن پڑا پہ ٹک ٹک ہاں موسیقی 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 کشمیر میں آہومین شوں نے کشمیر کیاک эту مجھے آپ سے کشمرج کیاے پاس کشمیر کیا آپ سے کشم demosoto آپ نے remake قدر ہے kashmir population آپ سے کشمuitیho 바뀌ے ہیں جو ویدی لگاnesota جدد with رہتے ہیں شکتا ہی تھا لگے اگری وہ ستمامت دوسرے کہ سم تسنی لوگ رہتے ہیں کہ 5 فرم inconvenient ہمارے ساتھ یہ پروگرام ریکارڈ کیا یہ کشمیر کے حوالے سے توڑے بہت لوگوں کو پتا تھا لیکن اکثر لوگوں کو نہیں تھا پتا تو آپ اس بارے میں کیا کہو دیکھیں پہلا تو کشمیر کے حوالے سے ہے کہ آج پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر کشمیر کے مسلمانوں سے جن پر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے ان سے ظہار یکجیتی کے لیے کشمیر دے منایا جا رہا ہے اور اس دن کے منانے کا بنیادی مقصد عالم اقوام کی توجہ ان قرارداتوں کی طرف دلانی ہے جو کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں بھارت نے خود جا کر سلامتی کونسل میں کہی تھی کہ وہاں رائے شماری کروائی جائے گی اور کشمیر کے لوگوں کا مواقف لیا جائے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں لوگ ڈائلوگ کے ذریعے کشمیر کا مسئلے کا حال چاہتے ہیں لیکن میرے خیال میں کہ بھارت کا صرف ایک علاج ہے اور وہ جہاد ہے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمیر کے ہی حوالے سے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا اللہ میری امت کے دو گروہوں کو جنت میں بیجے گا ایک وہ ہوگا جو عیسیٰ کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا اور ایک گروہ وہ ہوگا جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے غزوہ ہند کا امتہا ابھی باقی ہے ابھی تو ناپی ہے مٹھی بر زمین ہم نے ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے خزات جائے گی جائے گی بہار آئے گی کلیوں میں نعرہ اللہ اکبر گونجے گا کشمیر کی کلیوں میں ناظرین آپ نے آج کا ہمارے یہ پروگرام دیکھا جو یہ کشمیر کے حوالے سے منایا جا رہا تھا ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کا مزاک اڑا جائے ہمارا مقصد یہ تھا کہ کیا لوگوں کو پتا بھی ہے کہ یہ کشمیر ہوتا کیا ہے اور یہ پانچ بروری کا دن کیوں منایا جاتا ہے دراصل جا ہمارے مزلوم بائیوں پر ظلم ہو رہا ہے ہمارا مقصد ان کے لئے آواز اٹھانا ہے لیکن شاید یہ ہے کہ اس ملک میں بہت سے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ آج کا دن کیوں منایا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کو تو اس چھوٹی کا پائدے کبھی نہیں پتا بلکہ وہ مزے لے رہے ہیں